درجہ ثالثہ جامعہ شفیہ کے طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ کل ہم نے قدوی کے اُس صفحات آپ حضرات کو بھیج دیئے ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اُن صفحات کی آپ پرنٹ نکلوا لیں تاکہ کتاب پڑھنے میں آپ کو آسانی رہیں اب آج سے ہم درس کا آغاز کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم المقالت الزانیہ فی القضایہ و احکامیہ و فیہا مقدمت و سلاست فصول مقال ثانیہ قضایہ اور قضایہ کے احکام کے بیان میں مقال اولا کے تعلق سے آپ سوچتے ہوں گے کی مقال اولا کہا ہے تو مقال اولا یہ ہے قطبی تصورات میں حصل میں اس کتاب کو مصنف نے ایک مقدمہ تین مقالات اور ایک خاتمہ پر مرتب کیا ہے شروع میں یہ کہا ہے کی سمیتو برسالت شمسیہ فی القوائد المنطقیہ و رتبتو علی مقدمت و سلاست مقالات و خاتمت یعنی میں نے اس کتاب کا نام رسالت شمسیہ رکھا ہے رسالت شمسیہ فی القوائد المنطقیہ اس کا نام رکھا ہے اور اس کتاب کو ایک مقدمہ تین مقالات اور ایک خاتمہ پر مرتب کیا ہے مقال اولا یہ تصورات کے مباحث سے مدالک جسے قطبی تصورات بھی اب قطبی تصورات کے نام سے موسم کرتے ہیں اور وہ حصہ چونکہ نسبتاً کچھ مشکل ہے اس لئے اسے درجہ رابعہ میں داخل کیا گیا ہے مقال ثانیہ نسبتاً آسان ہے اس لئے درجہ سالسہ ہی میں اس کو پڑھا دیا جاتا ہے تو مقال ثانیہ قضایہ اور قضایہ کے احکام کے بیان میں ہے وَفِيهَا مُقَدْدِمَةٌ وَثَلَاستُ فُصُولٍ مقال ثانیہ میں ایک مقدمہ ہے اور تین فصلیں ہیں اَمَّلْ مُقَدْدِمَةٌ فَفِي تَعْرِیفِ الْقَضِيَةِ وَاَقْسَامِهَا الْاَوَّلِيَّةِ رَحَا مُقَدْدِمَةٌ تو یہ قضیہ کی تعریف اور قضیہ کے اقسامِ اولیہ کے بیان میں ہے یعنی مقدمے کے اندر قضیہ کی تعریف ہوگی اور قضیہ کے جو اقسامِ اولیہ ہیں یعنی جو بزاد اور اصالتاً قضیہ کے اقسام ہیں ان کا بیان ہوگا قضیہ کی تعریف مصنف نے کی الْقَضِيَةُ قَوْلٌ يَسِهُ اَنْ يُقَالَ لِقَائِلِهِ اِنَّهُ سَادِقٌ فِيهِ اَوْ قَاظِبُ قضیہ وہ قول ہے جس کے قائل وہ یہ کہا جا سکے کہ اس قول میں وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے یہ قضیہ کی تعریف ہے قضیہ کی تعریف ان الفاظ میں بھی ہوئی ہے کہ الْقَضِيَةُ قَوْلٌ يَحْتَمِرُ الْصِدْقَ وَالْقِزْبَ یعنی قضیہ وہ قول ہے جو صدق و قزب کا احتمال رکھے ان الفاظ میں بھی قضیہ کی تعریف ہوئی ہے یہاں پر مصنف نے قضیہ کی تعریف اس طور سے کی ہے کہ قضیہ وہ قول ہے جس کے قائل کو اس میں صادق یا قاذب کہا جا سکے قضیہ کی اولاً یعنی ابتداءاً دو قسمیں ہیں حملیہ اور شرطیہ حملیہ کی بھی تعریف مختلف الفاظ میں ہوئی ہے مصنف یہاں حملیہ کی تعریف کرتے ہیں کہ انن حلت بے طرفیہاً الا مفردین یعنی قضیہ اپنے طرفین کے ساتھ دو مفرد کی طرف اگر منحل ہو یعنی ان حلال کے بعد اگر قضیہ کے دونوں طرف دو مفرد ہوں تو وہ حملیہ ہے اور اگر ان حلال کے بعد قضیہ کے دونوں طرف دو مفرد نہ ہوں تو اس صورت میں وہ قضیہ شرطیہ ہے ان حلال یہ بابی انفیال سے انفیال کا یہ مستر تحلیل کسی بھی شے کی تحلیل کا مطلب ہوتا ہے ابتال السورہ یعنی اس کی صورت کو ختم کر دینا تو کسی بھی قضیہ کی تحلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی صورت کو بدل دیا جائے مثلاً شرطیہ اگر وہ قضیہ ہے تو عدوات شرط کو حضف کر دیا جائے تاکہ شرطیہ کی صورت باقی نہ رہ اور حملیہ ہے تو اس میں جو لفظ باہمی رابطے پر دلالت کرے اسے حضف کر دیا جائے تو یہ اس قضیہ کی تحلیل ہوگی تو انحلال کے بعد یعنی قضیہ کی صورت مسخ کرنے کے بعد اس کے دونوں طرف اگر دو مفرد ہوں تو وہ حملیہ ہے اور اگر دو مفرد نہ ہوں تو وہ شرطیہ یہ بار دیکھئے عمل مقدمہ ففی تعریف القضیت واقسامہ الاولیہ رہا مقدمہ تو یہ قضیہ کی تعریف اور اس کے اقسام اولیہ کے بیان میں القضیت قول یسے ہو ان یقال لقائلہ انہو ساجقن فیہ او قاذب قضیہ وہ قول ہے جس کے قائل کو اس قول میں سادق یا قاذب کہا جا سکے وَحِيَا حَمَلِيَّةٌ اِنِنْ حَلَّتْ بِي تَرْفَيْهَا اِلَا مُفْرَدَيْنِ قضیہ حملیہ ہے بشرتے کی اپنے ترفین کے ساتھ دو مفرد کی طرف منحل کَا قَوْلِكَ زَيْدٌ عَالِمٌ وَزَيْدٌ لَيْسَ بِي عَالِمٍ یہ دونوں حملیہ کی مثال پہلی مثال موجبہ کی ہے دوسری مثال سالبہ کی وَشَرْطِيَّةٌ اِنْ لَمْ تَنْحَلُ اور قضیہ شرطیہ ہوگا اِنْ لَمْ تَنْحَلُ اَئِنْ لَمْ تَنْحَلِ الٰمُفْرَدَيْن یعنی دو مفرد کی طرف اگر منحل نہ ہو مطلق ہاں انحلال کی نفی نہیں ہے بلکہ انحلال الٰمُفْرَدَيْن کی نفی یعنی قضیہ اگر دو مفرد کی طرف منحل نہ ہو تو شرطیہ اقول لَمَّا فَرَغَا عَنْ مَبَاحِسِ الْقَوْلِ شَارِحِ شَرْعَا فِي بَيَانِ مَبَاحِسِ الْحُجَّةِ جَبْ مُسَنِّف قَوْلِ شَارِحِ کے مباحث سے فارغ ہوئے تو حجت کے مباحث کا بیان شروع کیا وَلَمَّا تَوَقْفَا مَعْرِفَتُهَا عَلَى مَعْرِفَةِ الْقَضَایَا وَإِحْكَامِهَا وَزَعَلْ مَقَالَةَ الثَّانِيَا لِبَيَانِ ذَلِكَ یعنی اصلِ مقصود چونکہ مباحثِ مُعْرِف اور مباحثِ حُجَّت ہیں جن میں مقالِ غُلَى مباحثِ مُعْرِف پر مشتمل ہے اور مباحثِ حُجَّت یہ مناطقہ کا دوسرا مقصود ہے مگر چونکہ مباحثِ حُجَّت کی مُعْرِفَت قضایہ اور قضایہ کے احکام کی مُعْرِفَت پر موقوف یعنی جب تک قضایہ کی مُعْرِفَت نہ ہو جائے اور قضایہ کے احکام جب تک معلوم نہ ہو اس وقت تک حُجَّت کی مُعْرِفَت نہیں ہو سکتی کیونکہ حُجَّت اصل میں قضایہ ہی سے مُرَقْب ہوتی ہے تو جب تک قضایہ کی مُعْرِفَت نہ ہو قضایہ کے احکام کے مُعْرِفَت جب تک نہ ہو اس وقت تک حُجَّت کے مُباحثِ کو نہیں سمجھا جا سکتا اس لیے مُسنِّف نے قضایہ اور قضایہ کے احکام کی مُعْرِفَت کے لیے مقالِ ثانیہ کو رکھا ہے اور مقالِ ثانیہ کو ایک مقدمہ اور تین فصلوں پر مُرَتَّب کیا ہے شعرے کہتے ہیں اَقُول لَمَّا فَرَغَ اَن مَبَاحِسِ الْقَوْلِ شَارِحِ شَرْعَا فِي بَيَانِ مَبَاحِسِ الْحُجَّةِ جب مُسنِّف قَوْلِ شَارِحِ کے مباحث سے فارغ ہوئے تو حُجَّت کے مباحث کا بیان شروع کیا وَلَمَّا تَوَقْفَ مَعْرِفَتُهَا عَلَى مَعْرِفِتِ لِقَضَایَا وَإِحْكَامِهَا اور جب کی حُجَّت کے مباحث کی معرفت قضایہ اور قضایہ کے احکام کی معرفت پر موقوف ہے وَزَال مقالة ثانیہ لِبِيَانِ ذَلِكَ تو مُسنِّف نے مقال ثانیہ کو وضع کیا اسی کو بیان کرنے کے لیے یعنی قضایہ اور قضایہ کے حکام کو بیان کرنے کے لیے مُسنِّف نے مقال ثانیہ کو وَزَال دیا وَرَتَّبَحَ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَثَلَاثِ فُصُولٍ اور مُسنِّف نے اسے ایک مقدمہ اور تین فصلوں پر مرتب کیا امَّل مقدمہ فَفِي تاریف القضیت وَاقْسَامِ هَلَوْوَلِيَّةٍ رہا مقدمہ تو یہ قضیہ کی تعریف میں اور قضیہ کے اقسامِ اولیہ کے بیان میں یعنی مقدمہ میں قضیہ کی تعریف ہوگی اور قضیہ کے اقسامِ اولیہ کا بیان ہوگا اقسامِ اولیہ کیا مطلب ہے شعرے کہتے ہیں اَيْلْحَاسِلَ بِحَسْبِ القِسْمَةِ الْاوَّلِيَّةِ یعنی وہ اقسام جو پہلی تقسیم سے حاصل ہوتے یعنی جو اصالتن اور بزاد قضیہ کے اقسام ہیں وہ قضیہ کے اقسام اولیہ قضیہ کے اولاً دو قسمیں ہیں حملیہ اور شرطیہ پھر حملیہ کی دو قسم ہے ضروریہ اور لا ضروریہ ایسے شرطیہ کی دو قسم ہے لزومیہ اور لا ضروریہ اور شرطیہ کی دو قسم ہے لزومیہ اور اتفاقیہ یہ سب بھی اگرچہ قضیہ کے اقسام ہیں لیکن یہ قضیہ کے اقسام بزاعت نہیں ہیں بلکہ بلواسطہ اس لئے انہیں اقسام اولیہ نہیں کہا جائے گا بلکہ انہیں اقسام سانویہ کہا جائے گا ایل حاصلہ امم المقدمہ ففی تعریف القضیت و اقسام اہل اولیہ رہا مقدمہ تو یہ قضیہ کی تعریف میں ہیں اور اس کے اقسام اولیہ کے بیان میں ہیں ایل حاصلہ بحسب القسمت الولیہ یعنی وہ اقسام جو پہلی تقسیم کے اعتبار سے حاصل ہوتے ہیں فَإِنَّ الْقَضِيَتَا تَنْقَسِمُ اَوَّلًا إِلَى الْحَمَلِيَّةِ وَالشَّرْطِيَّةِ کیونکہ قضیہ اولا حملیہ اور شرطیہ کی طرف منقسم ہوتا ہے ثم الحملیہ تنقسم الى ضروریہ ولا ضروریہ فرحملیہ منقسم ہوتا ہے ضروریہ اور لا ضروریہ کی طرف مثلا والشرتیہ الى لزومیہ و اتفاقیہ اور شرطیہ منقسم ہوتا ہے لزومیہ اور اتفاقیہ کی طرف فَإِقْسَامُ الْحَمَلِيَّةِ وَالشَّرْطِيَّةِ هِيَا اَقْسَامُ لِلْقَضِيَةِ إِلَّا نَحَا لَيْسَتْ بِأَقْسَامٍ اَوَّلِيَّةِ تو حملیہ اور شرطیہ کے اقسام وہ بھی قضیہ ہی کے اقسام مگر وہ قضیہ کے اقسام اولیہ نہیں بل اقسام سانویہ بلکہ وہ اقسام سانویہ اَئِنَّمَا تَنْقَسِمُ الْقَضِيَةُ إِلَيْهَا ثانياً یعنی قضیہ ان اقسام کی طرف ثانياً منقسم ہوتا ہے ورنہ اولاً قضیہ کا انقسام حملیہ اور شرطیہ ہی کی طرف ہے باقی حملیہ اور شرطیہ کے جو اقسام ہیں ان اقسام کے طرف قضیہ کا انقسام اولاً اور بزات نہیں ہے بلکہ ثانياً اَئِنَّمَا تَنْقَسِمُ الْقَضِيَةُ إِلَيْهَا ثانياً یعنی قضیہ ان اقسام کے طرف ثانياً منقسم ہوتا ہے بِوَاسِتَتِ اَنَّ الْحَمَلِيَّةَ وَالشَّرْطِيَةَ تَنِقَسْمَةً تَنْقَسِمَانِ إِلَيْهَا اس واسطے سے کہ حملیہ اور شرطیہ ان اقسام کے طرف منقسم ہوتے ہیں فَالْغَرَزُ مِنْ وَضَئِ الْمُقَدِّمَةِ ذِكْرُ الْأَقْسَامِ الْاَوَّلِيَّةِ تو مقدمہ کے وضاء سے مقصود مقدمہ کے وضاء سے غرض اقسامِ اولیہ کا بیان اے اقسام القضیتِ بِزَّاد یعنی جو قضیہ کے بزَّاد اقسام ہیں انہی کا بیان کرنا مقصود ہے لا اقسام اقسامِ اَا نا کی قضیہ کے اقسام کے اقسام کا بیان یعنی وہ مقصود نہیں ہے فَالْقَضِيَةُ قَوْلُنْ يَسِهُ اَنْ يُقَالَ لِقَائِلِهِ اِنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ اَوْ قَازِبُ تو قضیہ وہ قول ہے کہ جس کے قائل کو یہ کہا جانا صحیح ہو کہ وہ اس میں سچا ہے یا جھوٹا ہے یہ قضیہ کی تعریف ہوئی اب اس تعریف میں جو الفاظ آئے ہیں جو قیدیں لگی ہوئی ہیں ان قیدوں کی تشریح شارع اب یہاں سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فَالْقَوْلْ وَهُوَ الْلَفْزُ الْمُرَكَّبِ یعنی قول قضیہ ملفوظہ ہے تو لفظ مرکب کو کہیں گے اور قضیہ معقولہ ہے تو اس مفہومِ اقلی کو قول کہیں گے جو مرکب یہ جنس ہے يَشْتَمِرُ الْاقْوَالَتْ تَعْمَا وَنْنَاقِسَا یہ ہر قسم کے اقوال کو شامل اقوالِ تَعْمَا نَاقِسَا سب کو یہ شامل